دلی سے نویڈا اور نویڈا سے دلی سفر کرنے والوں کے لیے ایک بار پھر اچھی خبر ہے کیونکہ ڈین ڈی فیلحال ٹول فری ہی رہے گا سپریم کورٹ نے کیگ کو ٹول کمپنی کے خاتوں کی جانچ کے لیے آٹھ ہفتے کا اور وقت دیا ہے دراصل ڈین ڈی ٹول ٹیکس معاملے کو لے کر آج جو چطم نیا آیالہ میں سنوائی ہوئی تھی اس دوران کیگ نے کورٹ کو بتایا کہ ابھی ریپورٹ تیار نہیں ہوئی ہے کچھ وقت اور چاہیے پچھلی سنوائی میں سپریم کورٹ نے کیگ کو کمپنی کے خاتوں کی جانچ کر ریپورٹ داخل کرنے کو کہا تھا سپریم کورٹ نے آدیش دیا تھا کہ کیگ بتایا کہ ٹول بنانے میں کتنا خرچ آیا اور کمپنی اب تک کتنا ٹول وصول چکی ہے سپریم کورٹ نے ٹول وصولنے پر لگی روک ہٹانے سے بھی انکار کر دیا تھا آپ کو بتا دیں گے پچھلی سنوائی میں کمپنی کی اور سے ابھیشیک منو سنگھوی نے کورٹ میں بتایا تھا کہ یہ پروجیکٹ 1991 سے 92 کا ہے جب کمپنیاں دیش میں آنے کو تیار نہیں دیں 1997 میں MOU سائن ہوا 2001 میں یہ شروع ہوا پچھلے چھ سال سے کمپنی گھاٹے میں چل رہی ہے شرط کے مطابق 20 فیزدی سالانہ انٹرنل ریٹ آف ریٹرن یعنی IRR ملنا چاہیے کمپنی نے کورٹ کو بتایا کہ انہوں نے ابھی تک 1135 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں جبکہ ان کی کمائی ابھی تک 1130 کروڑ ہوئی ہے کمپنی کی اس دلیل پر کورٹ نے کہا کہ 32 کروڑ روپے بس آپ کے بقایاں نکلتے ہیں وہی کورٹ نے نویڈ آتھارٹی سے پوچھا تھا کہ آپ کس کے ساتھ ہیں کمپنی کے ساتھ یا ہائی کورٹ میں جنہوں نے جنہیٹ یاج کا داخل کی تھی ان کے ساتھ آپ کو بتا دیں گی لہاباد ہائی کورٹ نے ڈینڈی کو ٹول فری کرنے کا عدیش دیا تھا جس کے بعد یہ فیصلہ سپریم کورٹ پہنچا تو ڈینڈی فلحال ٹول فری رہے گا آٹھ ہفتوں میں کیگ اس سے پورے معاملے پر اپنی رپورٹ سوپے گی اسی کے بعد ہی کوئی فیصلہ سمبھو ہو پائے گا دیکھتے رہے گے ڈی بی لائیف